عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی ایوریون میں امجد خان اور آپ کے دارے ہیں میرا یوٹیوب چینل انگلیش و امجد سو گائز میں امجد خان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انگلیش و امجد سو گائز آج ایک اور آرٹیکل اور آرٹیکل ہے جی ہی ہیڈ لائن فور کلد ان فائرنگ اٹھ انڈین میلیٹری سٹیشن اور ہمیشہ کی طرح میں اس کا ترجمہ اردو اور ہندی میں کروں گا فور کلد ان فائرنگ اٹھ انڈین میلیٹری سٹیشن یعنی چار جو لوگ ہیں وہ ہلاک ہو گئے ان فائرنگ فائرنگ میں اٹھ انڈین میلیٹری سٹیشن کہاں پہ انڈین میلیٹری یعنی انڈیا کے ایک فوجی سٹیشن میں یعنی فوجی کسی چونی میں تو یہ تا ہیڈ لائن اور زیادہ سمجھنے کے لیے we have to go to the detail of news and guys اکثر سٹیشن پوچھتے ہیں کہ انگلیش ہم سیکھیں تو نیوز پیپر سے ہی کیوں سیکھیں اور بھی تو ذرائب بہت ہے لیکن نیوز پیپر سے جو آپ انگلیش سیکھتے ہیں یا کسی بک کے ذریعے آپ سیکھتے ہیں تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک ہی وقت میں بیق وقت آپ کی listening, speaking and reading and writing یہ تینوں جو skills ہیں writing تو خیر اگر آپ لکھتے ہیں تو وہ ہوگا تو باقی جو تین skills ہیں جہاں سے بندہ انگریزی سیکھتا ہے تو وہ سارے آپ کی develop ہوتی ہیں مطلب آپ بیق وقت سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں تو اور pronunciation کے تلفز کیسے ادا کیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں بیق وقت آپ کو مل جاتی ہے جبکہ آپ کسی بھی بک سے tense اگر یاد کرتے ہیں تو دو tense جب آپ یاد کر لیتے ہیں تو تیسرا آپ بھول جاتے ہیں کیونکہ وہ روزمرہ کے استعمال میں نہیں آتا تو نیوز پیپر میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ روزمرہ استعمال میں آ جاتا ہے تو چلے let's get started four army personnel were killed in a firing incident at a military station in the Indian border state of Punjab early on Wednesday یعنی four army personnel جو چار آرمی کے پرسنل پرسنل کا مطلب ہے کہ اہلکار جو چار آرمی کے اہلکار تھے were killed یعنی یہ پاسٹ کا پیسیو ہے پاسٹ indefinite کا یا پاسٹ سیمپل کا پیسیو ہے were killed وہ ہلاک ہو گئے in a firing ایک فائرنگ کے واقعے میں کہاں پہ وہ واقعہ ہوا at a military station ایک military station میں یعنی ایک military کے چونی میں in the Indian border state of Punjab کہاں پہ ایک انڈیا کے جو border state یعنی جو border سے مولکہ جو صوبہ ہے ان کا پنجاب جیسے پاکستانی پنجاب کے ساتھ تو جو اگر انڈیا کا صوبہ ہے وہ بھی پنجاب ہے تو وہاں پہ early on wednesday یعنی بودھ کے صوبہ صوبہ officials said as they ruled out a terrorist attack یعنی officials said official جو یعنی آرمی کے جو یا پولیس کے جو officers ہوتے ہیں border level کے انہوں نے کہا as they ruled out a terrorist attack کہ انہوں نے ruled out کر دیا یعنی مسترد کر دیا کیا مسترد کر دیا کہ terrorist attack کہ یہ terrorist attack نہیں تھا ruled out کا مطلب ہے کسی چیز کو مسترد کر دینا تو انہوں نے مسترد کر دیا a terrorist attack کہ یہ terrorist یعنی دیشتگرد attack نہیں تھا meanwhile meanwhile کا مطلب ہے اسی دوران یا اسی سمیں the weapon suspected to have been used in the incident was also recovered یعنی جو suspected woman جو suspected weapon تھا یعنی جو مشتبے جو weapon جو استعمال ہوا تھا مبینہ طور پہ جو weapon استعمال ہوا تھا اس incident میں have been used جو استعمال ہوا تھا یا استعمال کر دیا گیا تھا in the incident اس واقعے میں was also recovered وہ بھی recover ہو گیا یعنی مل گیا ہے تحویل میں لے لیا گیا the incident was reported around 4 around 435 a.m to 1105 g.m.t یعنی یہ جو واقعہ تا یہ report ہوا کب report ہوا around یعنی تقریبا 4 35 پہ 4 35 یعنی صبح 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 جو 4 35 کا time تھا وہاں پہ 11 0 5 g.m.t کا مطلب ہے green means green which means time یہ ایک اور subject ہے کسی time اس کو بھی اگر دوبارہ کسی جگہ پہ آئے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے لیکن فیلالا آپ confused نہ ہو it the batinda military station in پنجاب یعنی کہاں پہ ہوا یہ واقعہ batinda جو military station ہے یعنی فوجی جو چاہو نہیں ہے کہاں پہ in پنجاب یہ وہاں پہ اواقعہ پیش آیا another state where where tension جہاں پہ tension بہت high ہے کس چیز کا tension یعنی حالات بہت خراب ہے یا tension بہت high ہے over the local resurgence of a separatist moment یعنی جو locals کا وہاں پہ جو مقامی لوگوں کا جو ایک separatist moment ہے جیسے خالستان تحریک ہے یعنی الیدہ کی پسند لوگوں کا جو ایک moment چل رہا ہے یعنی خالستان تحریک کا means وہی خالستان تحریک تو اس کا بتا رہا ہے کہ وہاں پہ اس state میں پنجاب میں یعنی tension جو ہے وہ بہت high ہے according to the hindu according to the hindu کا مطلب ہے یعنی the hindu انڈیا کا جو man اخبار ہے نیوز پیپر ہے انگلش کا according to according to کا مطلب ہے کے مطابق یعنی the hindu کے مطابق بتینڈاز سینئر سپریٹینڈنٹ آف پولیس گلنیت قررانہ تولڈ جرنلسٹ جو بتینڈاز اپسٹروفیس لگا ہوا ہے اس کا سینس ہے کاکے کی جو بتینڈاز کا سینئر سپریٹینڈنٹ ہے آف پولیس کیا نام ہے اس کا گلنیت قررانہ تولڈ جرنلسٹ اس نے جرنلسٹ سے کہا یعنی اخبار والوں سے سحافیوں سے کہا کیا کہا that کہ initial investigation should جو initial یعنی جو ابتدائی یا شروعاتی جو investigation ہے پوچھتا آج ہے should وہ دکھاتی ہے یا اسے معلوم ہوا ہے the shooting was a fratricidal incident یعنی جو shooting ہے یہ جو مارا ماری ہوئی ہے جو فائر ہوا ہے وہ کیا تھا was a fratricidal incident یعنی وہ ایک اندرونی فرatricidal کا مطلب ہے اندرونی incident یعنی واقعہ وہ اندرونی واقعہ ہے مقصد کہ وہ بار سے کوئی مومنٹ نہیں ہوئی کوئی دشتگردی کا واقعہ نہ ہے بلکہ اندرونی ایک issue ہے یا اندرونی ایک رہا ہے کہ we are in touch یعنی ہم رابطے میں ہیں with the army authorities یعنی آرمی کے آرمی کے ساتھ جو آرمی کے متعلق آفیسر سے ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں اور ہماری جو ٹیم ہے وہ پہنچ گئی ہے اس جگہ کے اوپر اور یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ گہرائی میں جو پروب ہے جو پوچ تاج ہے اس کو کیا جا رہا ہے یعنی مکمل کیا جا رہا ہے یہ بھی پیسیو ہے پریزنٹ کانٹینیوز کا پیسیو ہے اس بینگ ڈان یعنی وہ مکمل ہو رہا ہے یا مکمل کیا جا رہا ہے یعنی وہ کہہ رہے کہ میں چاہتا ہوں رہا ہے کو کلیر کر دو یعنی اس بات کو کلیر کر دو کہ یہ ایک ایک نہیں تا دشتگرد کا روائی نہیں تھی یعنی دشتگرد پوچھتا باہر باہر کی طرف سے بھی کوئی وہ حملہ نہیں ہے it is a fratricidal incident اس کی پرونسیشن بہت ہی مشکل لگ رہی ہے fratricidal incident یعنی یہ ایک اندرونی واقعہ ہے تو گائز یہ تھا آج نیوز پیپر کا ایک آرٹیکل اور انشاءاللہ آپ خود سے بھی کوشش کریں تو بہت جلدی آپ اس کے قابل ہو جائیں گے کہ آپ خود سے پڑھ پائیں گے تو let's get اجازت دیجئے خدا فیس